بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں جھٹ پٹ سہری جو کہ ہم ٹوٹل پندرہ سے سولہ منٹ میں بنا دیں گے تو اس کے لیے بیف کا کیمہ میں نے لیا ہے دو سو گرام کیمہ ہے بیف کا ایک درمیانے سائز کی پیاز باریک کٹی ہوئی پیاز اگر آپ چاہیں تو براؤن پیاز ڈال لیں جو کہ براؤن کر کے فریز آپ کر لیں تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو آپ چاہیں تو یہ والی پیاز بھی کٹ کے ایک دفع ہی فریز کر کے رکھ لیں اور جب چاہیں تو اس کو نکالیں اور یوز کر لیں ٹماٹر ایک لیا ہے بڑے سائز کا ٹماٹر بھی میں نے فریز کیے ہوئے ہیں کٹھے ہی پیسٹ بنا کے آپ فریز کر سکتے ہیں یا تو ویسے کر سکتے ہیں لیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون ادرگ کا پیسٹ ایک ٹی سپون یہ دونوں میں نے فریز کیے ہوئے ہیں پیسٹ بنا کے آپ بھی یہ ساری چیزیں ایک ہی دفعہ فریز کر لیں بنا کے تو پھر آپ کے لئے بہت ہی آسانی ہو جائے گی آپ کو یہ بار بار کاٹنے کا اور باریک کرنے کا جھنجٹ نہیں کرنا پڑے گا تو اس کے ساتھ میں نے لیا نمک 1 تی سپون لال مرچ پاوڈر 1 تی سپون حلدی پاوڈر 1 تی سپون خوشک دھنیا پاوڈر 1 تی سپون اور یہ ہے پپایا پاوڈر یا کچھا پپیتا کا پاوڈر 1 تی سپون تو یہ ہے آپ یہ دیکھ لیں بہت سارے میرے ویورز مجھے پورا یقین ہے کہ پوچھیں گے تو یہ ہے اس طرح ملتا ہے اگر آپ بزار سے کچھا پپیتا لے کے ایک ہی دفعہ اس کو پیسٹ بنا کے رکھ لیں تو آپ جب چاہیں اس کو فریز کی کریا ہوا نکالا اور یوز کر لیا ساتھ ہی ہم نے لیا تھوڑا سا دھنیا اور تین عدد سبز مرچ اور دہی ہم نے لیا ہے 2 تی سپون آئل اس میں ڈالیں گے ہم 120 ایمل کے قریب یا پھر آدھا کپ تین سیکنڈ تک ہم نے اس کو پکایا ہے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں پیاز جیسے ہی پیاز کا ہلکا سا کچھا پن پتم ہوئے ایک منٹ تک تقریبا پکایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں ادھرک بس تقریبا ہم نے لسن ادھرک اور پیاز تینوں کو دو منٹ تک کالیا ہے اور اب ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے کیمہ کیمہ ہم نے بیف کا لیا ہے آپ چاہیں تو چکن کا لے لیں چکن کا اگر کیمہ ہوگا تو وہ اور بھی زیادہ جلدی ٹینڈر ہو جائے گا آگ ہم نے میڈیم ٹو ہائی رکھی ہوئے جیسے ہی کیمہ ہم نے ڈالا ہے تو کیمہ کا ہلکا سا کلر چینج ہونے تک پکائیں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ یہ دیکھیں آپ ایک منٹ میں ہی ہمارا کیمہ کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اب ہم ڈال دیں گے مسالے جتنے بھی ہیں ساتھ ہی اس کے پپایا پاورڈر ہے تو جب اس کے ساتھ یہ کیمہ پکے گا تو بہت جلدی یہ پک جائے گا یہ ہم نے کوئی 30 سیکنڈ تک پکا لیا ہے مسالوں کے ساتھ تو یہ مجھے ریکویسٹ بھی آئی تھی پیاز کیمہ بنانے کی تو میں نے سوچا کہ جھٹ پٹ سہری میں ہی میں بناتی ہوں تاکہ سہری کے لیے لوگوں کو فائدہ ہو جائے مسالے ہمارے کھوک ہو گئے ہیں اب ہم نے ڈال دیا ہے اس میں ٹماتر ٹماتر چونکہ فریزد ہے تو بہت جلدی نرم ہو جائے گا ڈالیں گے اور ساتھ ہی ڈالیں گے دہی لیکن دہی جیسے ہی ڈالیں تو ایک دفعہ آگ بلکل ہلکی کر دیں میں نے بھی کر دی ہے تاکہ دہی پھٹے نہ اور دوسرا یہ کہ دہی کا کھٹا نہ ہو بلکل بھی گاڑا اور صحیح دہی ہو پتلا اور کھٹا نہ ہو تو پھر کیمہ صحیح پکے گا اب ہم اس کو تین سے پانچ منٹ کے لیے دھمپیں گے آگ پھر سے میڈیم ٹو لو کر دی ہے اور اس کو تین سے پانچ منٹ کے لیے دھمپیں گے بیچ میں ایک دفعہ چیک بھی کر لیں گے پانچ منٹ ہم نے رکھا ہے اور یہ آپ دیکھیں تماتر بھی بلکل اس میں مکس ہو چکا ہے اور پورا ہمارا جو کیمہ ہے وہ اگر ہم اس کو چیک کریں تو باریک کیمہ کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں نرم ہو چکا ہے اور اگر موٹا کیمہ ہے تو آپ کو تھوڑے زیادہ ٹائم لگے گا اگر باریک کیمہ ہے تو آپ کو کم ٹائم لگے گا اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ پانی اور مکس کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے دوبارہ اس کو ڈھاپ دیں گے ہم ساتھ ہی سبز مچیں ڈال دیں گے تاکہ اس کا اروما بھی آجے یہ ہمیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھیں پانی جتنا ہم نے ڈالا تھا وہ ڈرائے ہو گیا ہے اور اوئل اوپر آگیا ہے یہ آپ دیکھیں لک کتنی اچھی کیمہ کی آئی ہے یہ تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے سبز دھنیا فلیم ہم نے آف کر دی ہے اور اب میں اس کو کر لوں گی ڈیش آؤ یہ ہمارا ٹوٹل تیرہ سے چودہ منٹ کی ریسپی ہے سہری میں تو آپ اس کو ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کریں گھر کے مسالوں سے بنی ہی مزیدار کیمہ پیاز کے ساتھ تو آپ اس کو سہری میں ٹرائے کریے گا اگر ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ یہ ہم نے ڈیش آؤٹ کر دیا یہ آپ دیکھیں جھٹ پٹ منٹوں میں بننے والی مزیدار سہری مزیدار موسیقی